اسلام علیکم گریٹنگز ہائے ویلکم میں ہوں زشان عرشد اور اس سیریز کے ساتھ میں آپ کو کادیانی مذہب کے اوپر ساتھ پریکٹیکل دلائر اور سبوت کے حوالے سے بتاؤں گا اور جس سے یہ ثابت ہوگا کہ کادیانی مذہب جو ہے وہ ایک فالس ریلیجن ہے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ کادیانی مذہب اسلام سے الگ مذہب ہے اس سیریز کے اندر میں آپ کو ساتھ پوائنٹس پر بات کروں گا اس میں ایک کہ مرزا غلام کادیانی موت کے بعد عذاب میں گرفتار ہے اور اس کی لاش سڑگل چکی نمبر دو مرزا غلام کادیانی کی روح لا الاج مریضوں کا علاج اور آپریشن نہیں کر سکتی نمبر تین کوئی بھی کادیانی پریکٹیکل طور پر ثابت نہیں کر سکتا کہ مرزا غلام کادیانی عذاب میں گرفتار نہیں نمبر چار کوئی بھی کادیانی بینا ویکسین کرونا وائرس سے ہمیشہ محفوظ رہنے کی موجزاتی طاقت نہیں رکھتا نمبر پانچ کوئی بھی کادیانی بغیر کیمیکل استعمال کیے اپنے جسم پر بھڑکتی آگ میں جا کر چلنے سے محفوظ نہیں رہ سکتا نمبر چھے کوئی بھی کادیانی گھر بیٹھے دنیا میں کہیں بھی موجود لا الاج مریضوں کو علاج اور اپریشن کر کے ٹھیک نہیں کر سکتا نمبر ساتھ کوئی بھی کادیانی مربی مرزا غلام کادیانی کو اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا تو یہ ساتھ پریکٹیکل دلائروں ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس سیریز کے اندر اور اس پر تھوڑی تفصیلی بات ہوگی ہر ایک پوائنٹ کے اوپر